یہ رود الفائق اس میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھئی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو تینوں روٹی دی فکر پہ گئی تینوں روٹی دی فکر پہ گئی یہ فکر کار میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے اپنے اللہ کو منا روٹی کی فکر پڑ گئی تیرے اپنے اللہ کو راضی کر پڑ گئی تیرا مقصد صرف روٹی کا مانا نہیں ہے تیرا تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے تو وہی ہے جس کے لئے چار قسمیں کھائیں وہ جس کے لئے چار قسمیں کھائی گئیں وہ صرف روٹی کے لئے آیا ادھر اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہرِ آئینہِ آئیام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے ہاں بس ایک کام کرو بتا ہے جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو پھر اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری کوشش پوری کرو پوری محنت کرو بتا ہے لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں دھوکہ دے کے نہیں جھوٹ بول کے نہیں قسم کھا کے نہیں کم تول کے نہیں پورا تول سچی بات نو دھوکہ نو فراد ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا اپنے دن کی ابتداء فجر سے کرو اپنے دن کی ابتداء استغفار سے کرو اپنے دن کی ابتداء سورہ یاسین سے کرو اپنے دن کی ابتداء درود پاک سے کرو اپنے دن کی ابتداء ذکر و اذکار سے کرو اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضر پھر دیکھو رنگ لگتی ہے کیا نہیں لگتی ہے پتر اس کے مخالف چل کے کیا کر لوگے تم وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آرہی ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا وہ کہتا ہوں مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے بھئی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا اور تیری مہت ماری گئی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکی رہ لے گا تیری مہت ماری گئی ہے تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا بھئی مینیجر ہے میرا وہ تو یس سر یس سر جی سر نو سر آیا سر گیا سر پہنچ گیا سر جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلہ سانس بھی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفیس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا بھائی تو کیا کر رہا ہے پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے چکی رہ لے گا پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے صرف باری کی تینس ہونا کوئی گاڑی لے کے وہ کلپ میں میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائیتے ہو کوئی ادھر جی کار دی چابی لے کے کوئی گاڑی کی چابی لے کے تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا اور تو اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت کر رہے جو ملکوں کا مالک ہے تو اس مینیجر سے تو اس فیکٹری